بڑھتے ہیں آپ کو خبر دیں کہ والٹن ائرپورٹ کے رازی پر کمرشل ہب بنے گا یا نہیں سینٹرل بسنس ڈسٹرک ایتھارٹی کو پہلے فیس میں ہی سبکی کا سامنا رہا ائرپورٹ کے پانچ پلوٹ نیلام کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا نیلامی میں کسی کمپنی نے حصہ نہیں لیا آکشن کے دورانیے میں کمی کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے دلچسپی کا اضحاد نہیں کیا اس حوالے سے مزید بتائیں گے رمادہ لہور نیو زین اللہ عبدین زین اللہ عبدین کیا معاملہ ہے یہ کیا وجہ ہے سرمایہ کاروں نے دلچسپی نہیں یہ جو سینٹرل بسنس ڈسٹک ایتھارٹی کا کیا معامل میں لیا گیا تھا یہ وزیرعظم عمران خان کے اکامات پر یہ ایتھارٹی بنائی کی تھی اور وزیرعظم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس ایتھارٹی کے ذریعے چھ ہزار ارب روپے کی جو محصولات ہیں وہ حاصل ہوں گی مگر چھ ہزار ارب کمانے والی نئی بننے والی اکارٹی سینٹرل بسنس ڈسٹک کو پہلے فیز میں ہی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور والٹن ائرپورٹ کی ارازی کو کمرشل ہب بنانے کا منصوبہ مسلسل التوا کا شکار ہونے لگا ہے وزیرعظم کے اکامات پر بننے والی اکارٹی خواترخواہ نتائج نہ دے سکی اور گلبرک مین پول ایوارڈ کے ساتھ والٹن ائرپورٹ کے پلارڈ نلام کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا پہلے فیز میں پانچ پولارڈ نلام کرنے کے لیے آکشن کا اعلان کیا گیا سی بی ٹی اے کی پانچ پولارڈوں کی نلامی میں کسی کمپنی نے حصہ نہ لیا لیز دستاویزات میں آکشن کے دورانیاں میں کمی کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے ادم دلچسپی کا اظہار کیا سی بی ٹی اے نے والٹن ائرپورٹ کے پلارڈ نینانوے سالہ لیز پر دینے کا اعلان کیا تھا مگر بعد ازام پجاب حقوبت میں اس لیز کی مدد کو کم کر کے تیس سال کر دیا اس پلارڈوں کی مالیت کا تخمینا چھے ارب تیرہ کروڑ پے کا لگایا تھا اور اس پلان کے تحت نرسری روڈ مین بولیوارڈ گلبرک کے پانچ پلارڈ نلام کیے جانے تھے جو ماسٹر پلان بنایا گیا تھا اس کے مطابق اس چھے ارب تیرہ کروڑ پے کی لازت سے والٹن ائرپورٹ کی ارازی پر نیا انفرسرکٹر بچھایا جانا تھا تاکہ مزید پلوٹوں کو نلام کیا جا سکے مگر نہ ہی انکم حاصل ہوئی اور نہ ہی انفرسرکٹر کی تغییر پر کام شروع ہو سکا یہی وجہ ہے کہ پلوٹوں کی پروک نہ ہونے سے جو اور محصولات نہ ملنے سے اس وقت سے جو ترقیتی کام ہیں وہ مسلسل التباہ کا شکار ہیں اور ابھی تک سینٹرل بزنس جسٹرک آثارٹی اثر انو ان پلوٹوں کو نلام کرنے کے لیے کوئی لاحے عمل نہیں بنا سکی دوسری جانب ترجمان سی بی ڈی اے کا کہنا ہے کہ لیس کے دورانیوں سے متعلق پنجاب حکومت کو دوبارہ سمری ارسال کی ہے آکشن کا نقاض کرنے کے لیے ٹی او ارز بنا رہے ہیں شکریہ حضر اللہ بدین آپ نے ہمیں آگاہ کیا